مسنتِ بزار میں ایک روایت ہے حضرتِ اینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں یہ بدبختی کی علامت ہیں ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا بدبختی کی علامت ہے اس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے کرتوتوں کے اوپر نادم نہیں ہے نادامت اگر ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں ضرور نکلتے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو پہلی چیز ہے بدبختی کی جو علامتیں بتائی گئیں ان میں سے پہلی علامت آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا گوہ جا وہ اپنے کرتوتوں پر نادم نہیں ہے اور دوسری چیز سنگ دلی ایک عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھتی ہے ام المومنین میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے تو اس سخت دل کو نرم کرنے کے لئے میں کیا کروں صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے ارشاد فرمایا موت کو قصر سے یاد کر تیرا دل نرم ہو جائے گا اگر آدمی کا دل سخت ہو تو اس کے لئے نسخہ بتائے گا کہ موت کو قصر سے یاد کریں کہ جس جوانی کے اوپر جس حسن کے اوپر جس صحت کے اوپر وہ پھول رہا ہے ایک دن یہ کیڑے کی غزہ بننے والے ہیں کیڑے کھا جانے والے ہیں اور اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہ دنیا عارضی ہے ایک دن موت جیسی ادل حقیقت سے ہمیں دوچار ہونا ہے تو اگر آدمی کا دل سخت ہوگا تو نرم ہو جائے گا وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ میرا دل سخت ہے میں کیا کروں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت کو قصر سے یاد کر تو چار چیزیں بدبختی کی علامت ایک ہے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا دوسرے ہے دل کا سخت ہو جانا تیسرے ہے لمبی لمبی آرزویں کرنا یہاں اگلے لمبی کی گارنٹی نہیں ہے مستقل کے لیے سیکروسانوں کی پلانی کر رہے ہو یہ طول عمل ہے آرزووں کا تراز ہونا چوتھے دنیا کی حس سے زیادہ حرص یہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو امام بزار مسند بزار کے اندر لائیں موسیقی